محترم دوستو اٹھاروی ترمیم کے بعد پاکستان میں دوسری بڑی ترمیم ستائیسویں ترمیم ہونے جا رہی ہے اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھانچ بھی پھوک پھوک کا پیتا ہے تو مہاجر قیادت جو ہے اٹھاروی ترمیم کا زہریلہ دودھ دوہزار دس میں نگل چکی ہے اب دیکھئے یہ جو چھانچ ہے ستائیسی ترمیم پر اس میں ان کا کیا کردار ہے میں آپ کے سامنے تین تقریروں کے مختصر کلپ شیئر کروں گا جس میں مہاجروں کے قائد باپ بانی حلطاف صاحب کی بھی تقریر ہے جب پرسو ریلیز ہوئی ہے کل ریلیز ہوئی ہے فارس اتار کی ہے اور پھر بلاول بھٹو کی تقریر کے مطلب بھی آپ سے شیئر کروں گا بہت مختصر ویڈیو ہے مسنے کیجئے گا پوری سنیے گا تو سب سے پہلے جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کی بلاول بھٹو کا یہ مطلب جو سنیے ان کو ونس ان فر آل اڈریس کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں بادامی صاحب ایک دنیا کا اگزامپل اٹھا کے بتا دے مجھے کہ کہاں کونسی دنیا کی عدالت ڈیم بنا سکتا ہے کہاں کونسی دنیا کی عدالت میں کوئی چیپ جسٹس صاحب آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں کراچی میں پیدا ہوا اور میں وہ کراچی دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے بچپن کا کراچی تھا تو یہ امراض کو آپ گرا دیں تو آپ نے بلاول صاحب کی تقریر سنی اب بلاول صاحبی کی جو دوسری ایک اور تقریر ہے وہ بھی آپ سننے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں جو ہم چارٹ ورڈیموکریسی کے حوالے سے ہم نے بادا کیا اور اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہم نے 2008 سے 2013 تک عمل درامت کیے تھے کچھ رہ گئے ہیں Truth and Reconciliation Commission رہ گیا NAP رفارمز رہ گیا عدالت میں تو رفارمز ہم نے لے کر آنے تھے وہ رہ گئے ہیں اس موقع پہ جب حکومت اپنے آئینی ترمیم میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو میرا بھی پر زور کوشش یہ رہا کہ چلے اگر آپ آئین میں ترمیم لے کر آنا چاہتے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے یہ ہے کہ ہم اگر اپنا چارٹ ورڈیموکریسی کا کمیٹمنٹ پورا کرے تو آپ نے سنا بلاول صاحب کیا چاہتے ہیں چارٹر ورڈیموکریسی Truth and Reconciliation جو دو ہزار سات آرٹھ میں بینظیر نے کیا تھا اور نیب میں ریفارم اور جیوڈیشل سسٹم میں ریفارم یہ ان کے مین نکات ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت لانا چاہتی ہے یہ حکومت سے خود کو الگ کر رہے ہیں مگر حکومت بھی یہ نہیں کی ہے اور حکومت سے الگ کر رہے ہیں تو حکومت کونسی ہے نونلی ہے ٹھیک ہے اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ ایکزیکلی کیا چاہتے ہیں تو اب ہم جو ہے آپ کو فاروق ستار کی تقریر سناتے ہیں اگر ہم حلیف ہیں تو ہمارا بھی گلا ہے ہمیں بھی ٹیکن فور گرانٹیڈ لیا جاتا ہے اور بہت این وقت میں جب ہم توجہ دلاتے ہیں تو پھر عصاد ڈار صاحب اور عاظم نظیر تارر صاحب آتے ہیں اور میرے جو نیشنل اسیمبلی کے ساتھ ہی ان سے بات کرتے ہیں تو آپ نے سنا فاروق بھائی کو گلا جو ہے کہ لوگ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں بیسیکلی ٹھیک ہے اچھا اس پر ہم بات کریں گے مگر آخر میں آپ الطاہ وسین صاحب کی جو اہم تقریروں کی اس موقع پر اس کے لاؤروں نے کوئی خطاب نہیں کیا ہے سنیے اسلام علیکم تاسو سنگائیے اللہ تاسو خوشحال ساتھی ننز تاسو سرا خبروں کو جو دیرا خوشحالی محسوس ہوں تو آپ نے الطاہ بھائی کی اہم گفتگو سنی میری تو سمجھ میں نہیں آئی چونکہ میں جو پشتوں نہیں آتی ہے غالباً یہ پشتوں میں انہوں نے باتیں کی ہیں مگر یہ ہے کہ آپ نے الطاہ بھائی کی اہم گفتگو بھی سن لی آپ نے فاروق ستار کی بھی گفتگو سنی اور بھلاول بھٹوں کی بھی سن لی تو نتیجہ آپ اخص کیجئے گا مہاجر قوم کا مسئلہ کوٹرہ سسٹم سے شروع ہوا تھا اٹھاروی ترمیم جب متحدہ پاکستان اکھٹی تھی الگ نہیں ہوئی تھی بائیس اگست نہیں ہوئی تھی تو نتیجہ جو نکلا تھا وہ کئی بار بتا چکا ہوں مزید ریپیٹ نہیں کروں گا اور اب جب ستائیسی ترمیم ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہاجر قوم کے وہ اہم لیڈر جو جس کو قوم بہت چاہتی ہے بہت پسند کرتی ہے وہ ایک زبان میں جو میں نہیں سمجھ پایا اس آئینی ترمیم کے متعلق یقیناً بات کر رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ایک قوم کا باپ ہو قائد ہو بانی ہو وہ اتنے اہم موقع پر کچھ نہ بودے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات یقیناً کوئی اہم بات انہوں نے کی ہے جو ابھی پتہ چل جائے گی جب کوڈ ورڈ بہار آئے گا اور جو مہاجر جو کراچی کے جو صحافی ہیں وہ بھی سب جو ہیں در پردہ الطاف صحابی کو دل سے چاہتے ہیں انہی کی حمایت کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ بتا سکیں گے کہ اس اہم سیاسی موقع پر جب سیاسی دنگل سچا ہوا ہے فضل الرحمان گورنری کے چکر میں اس آئینی ترمیم کو روکے ہوئے ہیں اور یہ آئینی ترمیم روکی ہوئی ہے مگر آٹھ نشستوں والا فضل الرحمان جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے پوری ترمیم کو روکے ہوئے ہیں تو مہاجر قوم کے بائیس ارکان مہاجر قوم کے لیے کون سا بڑا توفہ لانے والے ہیں اور مہاجر قوم کے عظیم قائد نے کیا کہا اس پیغام میں مجھے امید ہے مہاجر قوم کے بڑے بڑے صحافی اس پہ کوئی روشی ڈالیں گے اپنے خیال رکھئے گا خدا حافظ